ہیلو دوستو کہ آپ نے جہاں تاہاں بسے بنزارے دیکھے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں یہ کیوں بسے ہوئے ہیں کس طرح سے کیسے ان کے ساتھ میں کیا کیا ہوا ہے تو چلیے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں مہارانہ پرتاب کی قسم کے قارن آج بھی بھٹک رہے ہیں یہ لوگ کڑکوں کے کنارے آپ نے بنزاروں جیسی تریس میں لوہر کا دھرے لو سمان بیستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کچھ سمیں بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں گاڑیا لوہر یا بھوبلیا کہلانے والا یہ سمودائے تا امر اپنا سامان گاڑیوں میں لات کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں خانہ دوشی کا زیون جینے والا ہی لوگوں کا بھارتی ہے کہ ہستے سورگیروں میں سے ایک مہارانہ پرتاب سے قریبی سمبند ہے گاڑیا لوہر لوگ میوار کی سینہ سے ہتھیار بناتے تھے حلدی گھاٹی کے یدھ میں مغل بادشاہ اکبر نے چکتوڑ گڑ کلے کو قبضہ لیا تھا یدھ کے بعد مہارانہ پرتاب کی جنگل میں ملاقات گڑیا لوہر سمودائے سے ہوئی تھی مہارانہ پرتاب نے مغلوں سے اپنا راجعہ واپس لینے کی قسم خائے اور گڑیا لوہر سمودائے نے بھی پرتگیا لے کی جب تک مہارانہ پرتاب چکتوڑ گڑ نہیں لوٹ جاتے تب تک وہ بھی لوگ میوار کی دھنٹی پر خدم نہیں رکھیں گے اس کے بعد مہارانہ پرتاب نے اکبر کی سینط سے میوار کے تمام علاقے جیت لیے پر چکتوڑ گڑ نہیں جیت پائے اس سے بہلے ہی مہارانہ پرتاب کا ندھن ہو گیا مہارانہ پرتاب کی ندھن سے گڑیا لوہر گڑیا لوہروں کی بھی پرتگیا آدھوری رہ گئی اور کبھی میوار نہیں لوٹے اور یہ اس پرتگیا میں آج بھی قائم ہے گڑیا لوہر سمودائے پوری زندگی کی جگہ تک بھٹکتا رہتا ہے لیکن آج تک اس نے میوار کی بھٹک پر پاپس خدم نہیں رکھا اپنی پرتگیا کے قارن گڑیا لوہر سمودائے کے لوگ کبھی پکہ گھر بھی نہیں بناتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسٹھائی تیرے بنا کر ہی زندگی بٹاتے ہیں گڑیا لوہر سمودائے کا ذکر یونیکرو پوریر میں یہ اکٹروبر 1984 میں ہو چکا ہے کوباس کنتے نے ان پر گڑیا لوہر بھارت گھنپو لوہر لیک بکھا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں تھا اس طرح کی لوگ یہ بھٹکتے رہتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا ہی ہی انڈ کرتا ہوں اور ملتا ہوں بہت جلد نیشٹ ویڈیو میں